تو اب اس مقام پر حضرت زکریہ کی کفالت میں رہنے والے حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ ان سے قبل خود ان کا تذکرہ تھا کہ بڑھاپے میں ان کو اولاد کا میسر ہونا اور ان کے لئے خدمت کا ذریعہ بننا اور ان کے دین کو قائم و دائم رکھنا اور دین کو بچانا اور ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا یہ سب باتیں بیان کی گئی تھی اب ان کے زیر کفالت جو ان کی سارو کی بیٹی ہیں جو حضرت مریم کے خالو ہیں حضرت زکریہ ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اس واقعے کا بیان کرنے کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب ہے کہ یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو ذکر فرمایا جیسا کہ اس سے قبل کے آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا تو ان آیت بیانات میں اللہ تعالیٰ یہ امت کو ذہن دے رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے وہ بار بار اس چیز کو نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی قدرت کا اظہار صرف ایک یا دو مرتبہ انسان کی اعتقاد کو مضبوط کرنے کے لئے وہ کر دیتا ہے تاکہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو وہ بغیر باپ کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے بغیر ماں باپ کے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے بغیر ماں کے بھی تولید ملا سکتا ہے تو وہ جس طرح چاہے جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا حصولِ ولد کیا تخلیق کے چار ذریعہ ہوتے ہیں تو چار ذریعوں میں سے یہ ذریعہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو بغیر باپ کے ذریعہ ہے تو یہاں پر حضرتِ مریم حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں اور اسی تذکرے کے طرف یہ قرآنِ مقدس ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مریم کہ قرآنِ مقدس میں حضرتِ مریم کا ذکر کریں کہ زن تبزت من آلیہ کہ جس وقت وہ اپنے گھر میں تنہائی کے مقام کی طرف چلی گئی من آلیہ اپنے گھر میں مکانا شرقیہ کہ مشرقی جانب یہ لوگ سب ایک ہی مقام پر رہتے تھے تو ایک ہی مقام پر رہتے تھے حالانکہ حضرتِ مریم کا جو کمرہ تھا یہ الگ تھلگ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کے لئے جنت کی سمرات اور جنتی میوے آتے تھے جن کو دیکھ کر حضرتِ زکریہ بھی حیران رہا کرتے تھے پوچھتے تھے یہ سب کہاں سے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہوا من اندللہ یہ سب من جانب اللہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ مریم کی ذمہ داری اور ان کی کفالت اور ان کے لئے مخصوص فنوں کے بھیجنا یہ ان کی بچپن سے ہی تربیت ہو رہی تھی اور ان کے رزق کا سامان اللہ نے خود غیبی انداز میں پورا فرمایا تو جب وہ حضرتِ مریم بڑی ہوئیں تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک مشرقی جانب وہ چلی گئیں کہ وہ دور گئیں مشرقی جانب منتدار یعنی گھر کی مشرقی جانب وہ چلی گئیں مشرقی جانب جانے سے مرادی ہے کہ اس مقام پہ وہ غسل کے لئے گئیں اور انہوں نے اپنے گھروانوں کے درمیان ایک کپڑا لٹکا دیا ایک ہجاب یعنی پردہ لٹکا دیا پردہ لٹکانے کے بعد وہ ارسلت سترن ایک پردہ لٹکا دیتی ہیں ساتوستروبی تاکہ وہ چھپی رہیں اور ان کے احوال کوئی نہ دیکھ سکیں فی مکان شرقی نہ ہو شرقی فی ندار یہ مشرقی جانب تھا پھر کہا جا رہا ہے لیکن تستروبی لتفلی رہا ساتاکہ وہ اپنے سروں کو صاف کریں کنگی کریں یا اپنے کپڑوں کو صاف کریں یا پھر وہ اپنے ایام سے غسل کریں تو جب وہ غسل ہوگا ہے سے فارغ ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عِلِيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے بھیجا جب حضرت مریم غسل سے فارغ ہو گئی مکمل طور پر صاف ستری ہو گئی پاک و صاف ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت روح القدس کے ذریعے روح القدس سے ان کی طرف بھیجا فَأَرْسَلْنَا عِلِيْهَا